آج ہم بزار سے بھی اچھا گاڑا دہی بنائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دہی میں بلکل بھی آپ کو پانی نظر نہیں آئے گا یہ بلکل گاڑا بن کر تیار ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت ہی سوندھا پن لگے گا آپ کو اس گاڑے دہی میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس میں بلکل بھی پانی نظر نہیں آئے گا بلکل گاڑا بن کر تیار ہوتا ہے یہ تو چلیے اسے کیسے بنانا ہے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تو اس گاڑے دہی کو بنانے کے لیے ہاپ لٹر ہم نے یہاں گاڑا دودھ لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمج بھر کے کون فلور اور ایک چمج ڈالیں گے ملک پاوڈر اس سے بہت ہی سوندہ پن اور ٹیسٹی دہی بنے گا کون فلور سے ہمارے دہی میں گاڑا بنائے گا اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تو ہم اسے ویسکر کی ہیپ سے فٹا فٹ سے مکس کریں گے ابھی ہم نے اسے گیس پر نہیں رکھائے پہلے اچھی طرح سے مکس کریں گے پھر ہم اسے گیس پر رکھیں گے تو دودھ میں ہم نے کون فلور اور ملک پاوڈر کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اب دودھ کو ہم گیس پر رکھیں گے اور گیس کی فلیم ہم نے ابھی آئی رکھی ہے ہائی فلیم پر اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے اور اس میں بوائل آنے دیں گے تو یہاں دودھ میں بوائل آ گیا ہے اب گیس کی فلیم کو سلو کر دیں گے اور سلو فلیم پر ہم اسے اسی طرح سے پکنے کے لیے چھوڑیں گے تاکہ دودھ اچھی طرح سے کانفلور ملک پاوڈر اس میں پک جائے اور دودھ بھی اچھی طرح سے ہمارا گاڑا ہو جائے چمچ سے چلاتے جائیں گے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اب ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے دہی جمانے کے لیے میں نے یہاں گیس رول لیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے دہی جلدی جمتا ہے کیوں کہ اس میں گرمی بنی رہتی ہے تو ہم اس میں دودھ ڈال دیں گے آپ کوئی اور برطن بھی لے سکتے ہیں دہی جمانہ ہو تو سارے دودھ کو ہم اس میں ڈال دیں گے تو سارے دودھ کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اسے تھنڈا ہونے دیں گے اسے ہم روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں گے تو یہ بلکل روم ٹیمپریچر پہ آ گیا ہے ہم اسے فنگر سے چیک کر کر دیکھیں گے تو یہاں دہی کو سیٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں دو چمچ جامن لیا ہے اور دو ہی چمچ میں نے اس میں پانی ایٹ کرا ہے اور اچھے سے ہم نے اسے مکس بھی کر لیا ہے اب مکس کلنے کے بعد تین چمچ ہم اس میں جامن ڈائلیں گے اور ہلکا سا مکس کرتے ہوئے ہم اسے اسی طرح سے سیٹ ہونے کے لیے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے دہی اس طرح سے بہت جلدی سیٹ ہوتا ہے کیس رول میں دہی جلدی سیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ اسے گرم جگہ پہ رکھ دیں گے تو دہی اور بھی جلدی سیٹ ہوگا تو ہم اسے چار گھنٹے کے لیے ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے پھر ہم اسے چار گھنٹے بعد چیک کر کر دیکھیں گے تو لگ بھگ چار گھنٹے ہو گئے ہیں تو اب ہم اسے چیک کر کر دیکھیں گے تو یہاں دہی تو بالکل گاڑا نظر آ رہا ہے ہم آپ کو نکال کر چیک کر کر دکھائیں گے کتنا گاڑا دہی بنا ہے اور آپ کو اس میں بالکل بھی پانی نظر نہیں آئے گا یہ بالکل گاڑا ہی دہی بن کر تیار ہوتا ہے جب آپ اس دہی کو بنائیں گے تو آپ خود یقین نہیں کر پائیں گے کہ اتنا گاڑا اتنا اچھا دہی آپ نے گھر پر ہی بنایا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم گھر پر دہی بناتے ہیں اس طرح سے تو آپ کو اس میں بالکل بھی پانی نظر نہیں آئے گا یہ بالکل گاڑا ہی بن کر تیار ہوگا یہاں میں آپ کو نکال کر چیک کر کر بھی بتا رہی ہوں دہی کتنا گاڑا بنا ہے جب آپ اس ریسیپی سے اس دہی کو بنائیں گے تو آپ خود حیران ہوں گے کہ اتنا گاڑا ملائی دار دہی آپ نے ہی بنایا ہے اور یہ دہی سیٹ بھی جلدی ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ میں یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہت ہی سوندھا پن ہوتا ہے یہاں میں آپ کو اور اچھی طرح سے چیک کر کر بتاؤں گی دہی میں بالکل بھی آپ کو پانی نظر نہیں آئے گا کتنا گاڑا بنا ہے یہ دہی تو آپ بھی اس دہی کو بنا کر ضرور ٹرائے کریں امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کریں ساتھی ریٹ کلر کا بٹن دبا کے سبسکرائب بھی کریں فیملی اور فرینڈز میں ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو میری گھر کے جمائی ہوئے گاڑے دہی کی ریسیپی کیسی لگی موسیقی